السلام علیکم میرے سبھی یوٹیوب کے فیملی میمبرز آپ کے لیے میں آج لے کر رہی ہوں بہت ہی پیارا سا منین اور وہ بھی پینسل ٹاپر کے طور پر آپ اس کو کی چین کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی سی الگ الگ اس کے لیے یوزز بھی ہو سکتے ہیں آپ جو ہے یہ دیکھیں بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے کافی سال پہلے بنا کر رکھا تھا تقریباً سات سے آٹھ سال پہلے اور یہ دیکھیں اس کے لیے ہم یلو کلر کی ڈو جو ہے یوز کریں گے میں نے اٹیلین ڈو یوز کی ہے آپ جو ہے فارمک ڈو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ویٹ لائٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ جو ہے اٹیلین ڈو یہ بہت عرصے تک چلتی ہے یہ دیکھیں ہم نے نارمل جو ہے ڈو کو بنانا کا شیپ دے دیا اوپر سے جو ہے ہم ذرا پریس کر دیں گے تاکہ جس طرح سے بنانا جو ہے وہ بنچ سے کاٹ کر الگ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے بیک سے ہول کر کے اس کا سراخ کر کے پینسل کے لیے جگہ بنا لیں گے کیونکہ میں نے پینسل ٹوپر کے طور پر بنانا ہے یہ دیکھیں جہاں پر آپ کو لگے کہ فکس ہے اور اتنا کافی ہے تو پھر وہاں پر آپ اس کو سیٹ کر لیں اور جو ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کا کوٹ بنا لیتی ہوں بلیک کلر کی ڈو سے اس کا جو سراخ ہے وہ میں نے پیچھے سے جتنا سیٹ ہو سکا وہ کر دیا ہے یہ اور دیکھیں لگا کر دیکھیں تو کس طرح سے اچھا لگ رہا ہے تو وہیں پر آپ روک دیں اب بلیک کلر کی جو ڈو ہے اس سے اس کا کوٹ بنا لیں گے ویسے بھی کوٹ بنانے کے بعد کافی ساری اگر اس کی تھوڑی سی آپ سے رہ گئی ہے شیپ نہیں سیٹ آ رہی تو وہ بھی کورپ ہو جائے گی ڈو کو بالکل پلین بنا لیں گے جتنا پتلا اور باریک ہو سکتا ہے اتنا ہم کر لیں گے اور اس کو پھر ہم کٹ کر کے باقاعدہ پہلے دیکھ لیں گے جب آپ کو سیٹ لگے اس وقت آپ منین کے اوپر گلو لگا کر بلکل جو کوٹ دیکھیں جہاں پر لگی آپ کو کس ٹھیک ہے وہاں پر آپ اس کو کر لیں اب میں گلو لگا لوں گی اور مجھے لگا ہے کہ پروپر ہے باقی کٹنگ کر کے میں نے شیپ اس کی کافی سیٹ کر لیا ہے تو پھر باقی میں اب اس کے اوپر پیسٹ کر کے باقی پروسس آپ کو بتاتی ہوں اس سے کوٹ سے جو ہے اس کا کافی ونٹر کا لک آ جائے گا کیونکہ اب ویسے بھی سردیاں آنے والی ہیں تو یہ جو ہے لک وائز بھی کافی اچھا لگے گا اور سائٹ سے آپ کٹ کر کے اس کو جو ہے کسی بھی ٹول کی مدد سے پریس کر دیں دو کو یہ دیکھیں ایکسٹر دو تو وہ پیارا سا سیٹ ہو جائے گا اور نیچے سے تھوڑا سا اس کو رکھیں گے بلکل کوئل نہیں کریں گے کوٹ سے تاکہ مینین جو ہے وہ پورا نظر آئے بہت ہی آسان ہے بچے بہت پسند کرتے ہیں بچوں کے لئے جو ہے ہولڈر یہ ٹوپر جو ہے بنا سکتے آپ اور ویسے جو ہے یہ بہت سارے مینین جو ہے بنا کر بچوں کے کھیلنے کے لئے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور بچیوں کے لئے انشاءاللہ میں لے کے آؤں گی ہم بنائیں گے کٹی وغیرہ بنائیں گے اور بنی بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ ڈالز بھی بنائیں گے بچوں کو ڈالز بہت پسند ہیں باربیز پسند ہوتی ہیں وہ بنائیں گے ہم پینسل ٹوپرز کے طور پر بھی ہوس ہو سکتے ہیں ویسے کھیلنے کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ڈو سے تو بہت ساری ورائیٹی ہے چیزوں کی بہت کچھ بنا سکتے ہیں سرف جیولری ہی نہیں بنتی ڈیکوریشن پیسز ہی نہیں بنتے بہت کچھ بنتا ہے یہ دیکھیں اب گری ڈو سے جو ہے میں اس کوٹ کا اوپر کولر بنا رہی ہوں اور اس کو میں فرق کا لک دے دوں گی تاہاں کہ صحیح ونٹر والا کوٹ لگے یہ اور اس کا فرق کا لک دینے کے لئے دیکھیں جسٹ سوئی وغیرہ سے بھی آپ اس کو تھوڑا سا یوں پریس کر کے سراخ کر کے چھٹ چھٹے اور اس کا لک سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کے جو ہے ہم منین کا مو بنا لیتے ہیں سمائلی فیس پیارا سا اور اگر آپ ڈو سے نہیں بنا سکتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بلیک مارکل سے بھی اس کا جو ہے جو لپس ہیں اس کے ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں اس کے اوپر گیلی ڈو کے اوپر بھی آپ مارکل کا یوز کر سکتے ہیں یا سوکنے کے بعد بھی یہ دیکھیں اب ہم کوٹ کا ہک بنا لیں گے بٹن بھی بنا لیں گے اس کے اوپر بٹن بلیک لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور اس کو ہم گلو کی مدد سے چپکا لیتے ہیں کوٹ کے اوپر اس کے بعد ہم اس کی آئیز بناتے ہیں آئیز کے لیے ہمیں ڈو چاہیے اور وہ بہت ہی تھوڑی سی چاہیے بس چھوٹے سے دو بالز جو آئیز کے لیے کام آئیں گے انہیں تھوڑا سا پریس کر لیں اس کے اوپر بلیک ڈو کے بالز لگا لیں اور یہ بھی اگر آپ سے مشکل ہو تو آپ نارملی وائٹ ڈو کے اوپر ہی جو ہے وہ گری کلر کی جو ہے اس کی گلاسز بنا کے لگا کے کر لیں پیسٹ اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے مارکل سے ہی اس کی آئیز ڈرو کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ گری کلر کی ڈو جو ہے وہ میں تھوڑا کٹ کر کے برابر کر رہی ہوں اگر آپ کٹ کر کے نہیں لگانا چاہتے تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے آپ اس کو رول کر کے باریک کر کے بھی لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد اپنے ہاتھ سے آپ تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ بلکل اسی شیپ میں آ جائے گی بہت ایزی ہے منین دیکھیں میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بلکل مشکل نہیں ہے دیکھنے میں تو یہ مشکل لگتا ہے لیکن بہت ایزی ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے گلاسز کا بیک لگا دیں گے یہ ذرا پریس کرنے کی وجہ سے اس کے بلیک جو ہے سینٹر وہ ہل گیا وہ میں نے ٹول سے سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کے بال بنا لیں گے اور ہمارا منین ریڈی ہو جائے گا بچے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو دو دے دیں اور ان کو جو ہے جسٹ بتائیں کہ اس طرح اس طرح کرنا ہے تو وہ نے بھی بہت مزے کا اور اچھا کام لگے گا فن بھی ہوگا ان کے لئے اور وہ جو ہے بیٹھ کے ایک جگہ پر اپنے لئے اپنے پینسل کے لئے جو ہے یہ ٹوپر بنا سکتے ہیں کی چین بنا سکتے ہیں اپنے فرنڈز کے لئے بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور ان فرنڈز بھی بہت خوش ہوں گے یہ دیکھیں اور یہ ریڈی ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ پھر اب آپ کے لئے لے کے آؤں گی کوئی نئی ویڈیو اور انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ